اسلام علیکم اپنے پر ونڈ اس اس پلال پم ویڈیو وری سرکاہ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ریویو کرنے والا ہوں نوکیا ونڈ کو نوکیا ونڈ نوکیا کی طرف سے لانچ کی گئی ان کی سب سے سستی ڈیوائس ہے سب سے سستی انڈروائیڈ ڈیوائس ہے اور یہ موبائل فون جو ہے اس کو ریسنٹلی لانچ کیا گیا تھا کافی یوٹیوبرز نے اس کی انباکسنگ کر کے دکھائی ہے لیکن زیادہ تر یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس کا ریویو نہیں کر رہے اور اس کے بیچے ریزن یہ ہے کہ کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ نوکیا کے فانز ہیں اور یہ موبائل فون اچھا نہیں ہے اور اگر اس موبائل فون کی برائی کی گئی تو ویڈیو پر لائکس نہیں آئیں گے اور یہی وجہ ہے کہ ایک سر یوٹیوبرز جو ہیں اگر اس موبائل فون کی برائی بھی کر رہے ہیں تو کافی ڈھاپ ڈھوک کر کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ سٹریٹ فارور ڈھوکر کہیں گے کہ یہ نوکیا کا فون ہے اور یہ اچھا نہیں لگا تو کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کو برا کہہ سکتے ہیں تو مجھے یہ فون پسند نہیں آیا لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کا ریویو سٹارٹ کروں یہ موبائل فون مجھے صاحب لنکس والوں نے پروائیٹ کیا ہے جن کی لاہور میں شاپ ہے تو اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی فون بائے کرنا ہے آپ دیفینیٹلی ان کی جو شاپ ہے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں اب بات کر لیجائے اس موبائل فون کی تو سٹریٹ آؤٹ سب سے پہلی چیز جو کہ آپ نوٹس کریں گے وہ اس کی بیلڈ کالٹی ہے نوکیا جب مارکیٹ کے اندر واپس آیا ہے تو انہیں ایک چیز اپنا جو کی سیلنگ پوائنٹ بنایا تھا وہ ان کی بیلڈ کالٹی تھی ان کی جو بیلڈ تھی وہ کافی اچھی ہے آپ نوکیا کا کوئی بھی دوسرا انڈروائیڈ فون اٹھا کر دیکھ لیں وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو مکمل طور پر پلاسٹک بیلڈ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ کافی چیپ پلاسٹک ہے ان فیکٹ اگر آپ اس کو ہلکا سا فلیکس دیتے ہیں تو بقاعدہ طور پر سکرین میں فلیکس بھی فیل ہوتا ہے جو کہ ایک بہت بری چیز ہے اس کے علاوہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی کسی ناکام کا ہے یہ نوکیا کے جو آشا سیریز کے فونز ہیں ان کی طرح کا لگتا ہے اس کی جو بیک ہے وہ ریموویبل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی بیک جو ہے وہ سیپریٹلی خرید کر اس کا کلر وغیرہ چینج کر سکیں گے جو کہ کسی حد تک ایک اچھی بات ہے لیکن اوورال مجھے اس کی بیلڈ اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ پسند نہیں آیا اس کے فرنڈ سائٹ کے اوپر آپ کو 4.5 انچیز کی سکرین مل جاتی ہے جس کی ریزولوشن ہے 480 پیکسلز جو کہ بہت کم ہے کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ یہ 2018 کے اندر آ رہا ہے اس کے علاوہ اوپر والی سائٹ پر 2 میگا پیکسل کا سیلفی شوٹر ایویلیبل ہے جو کہ آپ کو ٹھیک تھاک امیجز پروائیڈ کر دیتا ہے اگر آپ 2 میگا پیکسل کو کنسیڈر کرتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ 10,000 کی پرائیس رینج کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 10,000 میں دوسری کمپنیز جو ہیں وہ بڑی آسانی سے آپ کو 5 میگا پیکسل کا سیلفی کیمرہ پروائیڈ کرتی ہیں جو کہ اس سے کافی زیادہ بیٹر ہوتا ہے بیک سائٹ کی بات کے لی جائے تو یہاں پر آپ کو صرف آپ کا کیمرہ اور آپ کی LED فلیش ملتی ہے اس موبائل فون کے اندر فنگرپرنٹ سینسر یا اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا گیا اور اس کا جو بیک کیمرہ ہے وہ بھی اگین 5 میگا پیکسل کے حساب سے اچھی کالٹی کے امیجز پروائیڈ کر دیتا ہے انٹرنلز کی بات کے لی جائے تو اس موبائل فون کے اندر آتا ہے میڈیا ٹیک کا 6737 کا پروسیسر اور یہ پروسیسر جو ہے 2015 کے اندر جو لو ریج کی ڈیوائیسز ہوتی تھی ان کے اندر آیا کرتا تو یہ کسی بھی طرح سے اچھا پروسیسر نہیں ہے ایک جی بی ریم ہے آٹ جی بی کی انٹرنل سٹوریج ہے تو ہر سائیڈ سے نوکیا نے جو کارنرز ہیں ان کو کٹ کیا ہے اور اس کے بیچے ریزن یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم انسٹالڈ ہے وہ ہے انڈرائیڈ گو اوریو ایڈیشن بیسیکلی اس کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم انسٹال کیا گیا ہے یہ انڈرائیڈ اوریو کا ایک لائٹ ویریانٹ ہے اور گوگل یہ کہتی ہے کہ یہ کم رینج کی جو ڈیوائیسز ہیں ان کے اوپر بھی کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرے گا اس کے اندر جو گوگل کی اپلیکیشنز انسٹال کی گئی ہیں وہ بھی گو ورجن کی اپلیکیشنز ہیں جو کہ آپ کے موبائل فون کے اوپر ذرا کم لوڈ ڈالیں گی اور آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ ذرا کم کنزیوم کریں گی لیکن یہاں پر جو میرا سب سے بڑا گرائب ہے وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کو جب آپ پہلی دفع انباکس کرتے ہیں اور یوز کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر کوئی اپلیکیشن انسٹال نہیں کی ہوتی یہ وہاں سے ہی سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موبائل فون کسی بھی طرح سے آپ کو اچھی سپیڈ پروائیڈ نہیں کرے گا اور بے شک گوگل نے انڈرائیڈ گو انسٹال کیا ہے مجھے اس کی سپیڈ بالکل بھی پسند نہیں آئی اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو کہ مجھے اس موبائل فون کے اوپر فیل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو مین بڑی اپلیکیشنز ہیں یہ سکور ہی نہیں دے رہا ہوتا یہ انٹو ٹو بینچ مارک کے اوپر جا کر فریز ہو جاتا ہے اور ایک جگہ پر اس کا جو سرکل ہے وہ گھومتا رہتا ہے گیک بینچ کے اوپر اس کا جو سکور ہے وہ کافی کم ہے فور نائنٹی ون سنگل کور کا سکور ہے اور میرے خیال سے میں نے پچھلے دو سالوں کے اندر جتنی بھی ڈیوائسز ریویو کی ہیں یہ ان میں سب سے کم سکور ہے جو کہ ایک کافی عجیب بات ہے گیمنگ کی بات کر لی جائے تو اس موبائل فون کے اوپر آپ بہت لائٹ قسم کے جو ٹائٹلز ہیں وہ تو پلے کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہیوی گیمز ہیں وہ اس موبائل فون کے اوپر رن ہی نہیں ہوتی تو آپ لوگ اس چیز کو بھی اپنے دماغ سے نکال دیں دو سم کی سلوٹ ہے اور ایک میموری کارٹ کی سلوٹ ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس کی جو بیٹری ہے وہ بھی اگین کافی کم ہے آپ کو تقریباً اکیس سو ایم ایج کی بیٹری ملتی ہے جو کہ اس موبائل فون کے حساب سے کافی کم ہے اب مجھے اس موبائل فون کے بارے میں جو چیز سب سے بری لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کو دیکھ کر آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ موبائل فون کس کے لیے بنا ہے آپ اوپو کی بات کرتے ہیں ویوو کی بات کرتے ہیں اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں وہ فون مہنگے بناتے ہیں لیکن اٹ لیسٹ ان کی ایک مارکیٹ ہے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان فون کو بائے کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں ایپل کی تو اکثر لوگ کہتے ہیں ایپل کے فون مہنگے ہوتے ہیں لیکن ان کی ایک مارکیٹ ہے اس موبائل فون کی مجھے مارکیٹ نظر نہیں آرہی کون ایسا بندہ ہوگا جو کہ دس ہزار روپیہ لگا کر ایک ایسا فون لے گا جس کے اندر ایک جی بی ریم ہے یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر انڈروائیڈ گو ہے لیکن ہمیں اس سے کیا ہے جب موبائل فون اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتا تو اس کے اندر انڈروائیڈ گو ہو یا کوئی اور ورجن ہو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اگر آپ لوگ نوکیا ون کو بائے کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے یا پھر اگر آپ لوگ کا یہ دماغ تھا کہ آپ مارکیٹ میں جائیں گے اور دکان والے کو کہیں گے اگر دس ہزار کی رینج میں کوئی نوکیا کا سمارٹ فون دے دو تو بھائی آپ کی مربانیاں نہ کرنا یہ صرف آپ کے پیسے دایا کرے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز میں اور لے کر آؤں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اس کو دوستوں سے ضرور شیئر کر دیں کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستان میں نوکیا کے بہت فینز ہیں اور اکثر لوگ صرف نوکیا کا نام دیکھ کر اس فون کو بائے کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نہیں ہیں ہم آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں کہیں پر میرا فیس آ رہا ہوگا ویڈیو کے بلکل نیچے ریڈ کلک کا بٹن آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر کلک کر کے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور نوٹفیکیشن بیل کے بٹن کے اوپر بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن آ جائے بعد میں آپ لوگ مجھے برا بھلا نہ کہیں کہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی تھی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا this is بلال signing off اللہ حافظ